اللہ 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 تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری امیلی اٹھ گئی دھومت کا عطا لے اجارت چل گیا اللہ 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 مرمہ تو کسک سے کیسے اندر ہی ہوئی 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 میں تری گا تو کسک سے کیسے اندر ہی ہوئی 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 ہوئ اللہ تعالیٰ قرآن میں اشار سلامتا ہے جب آقا نے کن کریاں پھیکئے جب آقا نے کن کریاں پھیکئے اللہ حرمات ہے ہمارا میں مہو آقا مہوڑی پھیکئے عذرہ مہتا جب آقا پھیکئے سنو نا سبحان اللہ رب کا کلام ہے وما رمیتا آپ نے نہیں بھیگئے اور آپ نے نہیں بھیگئے عذر رمیتا جب آپ نے بھیگئے سبحان اللہ لیکن اللہ حرمات بلکہ بھیٹی آقا رب نے حضور کا کن کریاں بھیگنا حضور کا مارنا اللہ کا مارنا یہ دست خدرت ہے جن کا مارنا بھی رب کا مارنا اور ایسا مارنا کہ آج کے دور کے روکٹوں کی کیا حصے لیا ہے میرے آقا صرف کن کریاں ہو رہا کہ بھیگ دیں سباہ سارے کامران پھے ہو جائیں مو پھر جائیں مطلب یہ کیا ہو گیا میرے محبو کھر کن کریاں بھیگ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دورِ حاضر کے روکٹ کی کیا حصے دورِ حاضر کے روکٹ کی کیا حصے اپنے سینے میں حیدر کا دم چاہی جائیں موسلمان ہو تو کچھ سے مدھر ہو گئے اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو گئے تین سو دیرہ کا لشکت تھا سامنے ہزار چھے اور حیدر لڑنے کے لیے ہم تو پتہ نہیں کی مروب ہو جاتے ہیں ان کی ایٹرمند دیکھ کر ان کی پاور دیکھ کر ان کی ٹیکنالوجی دیکھ کر تو بہتا ہے یہ مدھولو مسلمان ہیں اور وہ رب چاہے تو ان کے سارے برماروں ہیں اور جب تک ہو نہیں چاہے کرنے نہیں سیتے کچھ نہیں کر سکتے کچھ اس لیے اپنے اندر یہ پیدا کرنے جذبہ یہ پاور کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رب اللہ درنا ہے تو اس سے اور کس سے کرنے کی ضرورت نہیں میرے آقا علیہ وآلہ الرحیم کی شام بیک ہو کہ میں تیرے ہاروں کے سب سے کیسی کنکریہ تھی ہو جس سے جس سے جس سے کامیوں کا دفعٰ تنموت تیرے بیہار اللہ 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 کیوں جناب امور راح کیوں دوسرے میں جانسہ رہے بردی یہ کہہ دو کہ کیوں کی رلاس ہے اس حالی کیوں کی اجازت سے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اگر یہ کیوں ہٹا دیا جائے تو بڑے الفاظ جوننے پڑتے ہیں بڑے جمعے لگانے پڑیں گے لیکن آدھا کیوں آدھا اگر یہ کیوں ہٹا جائے تو کتنے الفاظ جوننے پڑیں گے تب جا کے واقعہ بیان ہوگا میرے امام دو مصروں میں ابو حوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے بڑی بھوگ لگی گئے ایک تو اقسام کو بھوگ لگتی ہے ایک کہ یہ بڑی بھوگ بہت زور سے کہ بس کچھ بھی مل گا ہے اور اس بھوگ کے اندر کہتے ہیں تو پھر وہ ہم کو باداں بتتے ہیں اگر اس بھوگ میں ہم کو دعاں مل جائے تو وہ بھوگ لگتے ہیں اگر یہ اور کھانے کا مزہ بھی دو باتا ہے جب بھوگ ہوتا ہے بسے مومن مزہ کے لیے نہیں کھاتا لیکن اگر اس کو بھوگ لگی تو بڑی بھوگ لگی ہو تھا تو اس کے اندر پانیوں کو سویا کہتا ہے کہ یہ بڑی بھوگ لگی ستناپلوں کے سبی خوش لے تو میں نے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے اس نیے سے کہ وہ توجہ کرے اور مجھے پر ساتھ لے جائے لیکن کنوں نے توجہ نہیں پھر خاروق آزم دو دکھو پھر وہ ہی کچھ بات کرنی چاہیے کہ توجہ کرے اور شاہد اس کے ساتھ لے جائے وہ بھی توجہ نہیں فرمائی اتنے میں میں حضور کی باتا میں ایک جام شیر دودھ کا قیامہ حدیقتن آیا تو آگا نے مجھے بلایا کہ وہ ادھر آیا کہتے ہیں پھر تو وہ بڑی بھی تھی میں نے کہا حضور مجھے نہیں میں جیسے ہی کہا آگا نگیہ پہلے گا اور اصحاب سبحان تقسیم اب فرماتے ہیں دل میں خیال ہے ایک قیامہ دودھ اور پینے والے ذکر تک آگا کتنا پینے گئے ایک ایک موڑ بھی نہیں آئے گا اگر یہ مجھے ہی مل جاتے گا تو بس میں نہیں فرماتے بھو پٹتی دل میں خیال ہے لیکن چکہ حکم سرکار کا لے کے گئے اور اصحاب سبحان میں سے ایک قدی آیا وہ نے پی آیا پی کے سہر و سہر دون ختم نہیں ہوگا ہاں دوسرے نے پیا دون ختم نہیں ہوگا دیسے نے پیا سکر دیا ہے اور دون سے بھریا یہ دون سے موڑ دے ایک بچہ درچہ دیرا ہوا اور پیتے پیتے دون چھوڑ دے تو مطلب ہوتا ایک مر گیا پچے گھر میں نہ پارے پچے کو موڑ 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 خانت pi موڑ 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 ہیں تو سترکت ہوں کچھ سے وہ پھر گیا اب گنجا ہی ساتھ